یہ ہے کہ ہمارے ساتھ انہوں نے بڑا دھوکہ دیا ہے سمینہ امریکہ نے کیسے دھوکہ دیا ہے جا کے اب پانچ ملکوں کو دعوت دیئے کہ آ کے افغانستان سے بات کریں کہ افغانستان کے بارے میں ان کے ساتھ مل کے بات کریں اور ان میں سے ایک ملک ہے انڈیا خبریں آ رہی ہیں کہ شاید جو امریکی فوج کا انخلاح افغانستان سے وہ تاخیر کا شکار ہو جائے اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں ہلالی صاحب سے جانتے ہیں ہلالی صاحب کچھ ایسی باتیں آ رہی ہیں امریکی میڈیا میں کہ جو تیہ شدہ چیزیں تھیں ان میں شاید کچھ مزید ترامیم ہونے جا رہی ہیں کیا کھیچڑی پک رہی ہے افغانستان میں سوالے سے ہاں یہ تیہ شدہ شدہ کے بارے میں یہ ہے کہ طالبان نے جو اگریمنٹ سائنڈ کیا تھا ٹرمپ والوں کے ساتھ وہ تھا کہ پہلی میں تک ہم نکل جائیں گے افغانستان سے اب وہ بائیڈن کہتا ہے وہ بہت جلدی ہے ہم کوئی اور ڈیٹ چاہیے طالبان کا جواب یہ ہے کہ ہم نے معاہدہ سائنڈ کر لیا اور اب اس پہ آپ یہ کریں عمل کریں بات اصل یہ ہے کہ ہمارے ساتھ انہوں نے بڑا دھکہ دیا ہے سمینہ یہ امریکہ نے کیسے دھکہ دیا ہے دیکھئے ہم تو پورا ایویڈنس یونائٹڈ نیشنز کو دے دیے ہیں کہ ہم یہ ہندوستان افغانستان سے کیا کیا کر رہا ہے ہمارے خلاف اٹیک کر رہا ہے ہمارے خلاف ایران اور افغانستان سے اور امریکہ نے جا کے اب پانچ ملکوں کو دعوت دیے کہ آ کے افغانستان سے بات کریں کہ افغانستان کے بارے میں ان کے ساتھ ملکے بات کریں اور ان میں سے ایک ملک ہے انڈیا میں نے انڈیا اگر وہ ٹیبل پہ بیٹھے گا تو انڈیا کیا بولے گا بھئی انڈیا تو غنی کے ساتھ ان کو پیسے دیتا ہے ان کا جو نیشنل سیکیورٹی اسسٹنٹ ہے وہ انڈیا سے پیسے لیتا ہے ہیز ای پیڈ ایجنٹ آف انڈیا وہ احمار جوز کا نام ہے اور دوسرے بھی ہیں یہ سب بکے ہوئے مال ہیں یہ کٹ پتلی ہیں امریکہ کے اور ادھر اور وہ بیٹھ کے ان لوگوں کے ساتھ بات کرے گا ان دے فیوچر آف غنی گورنمنٹ کیا فیوچر وہ کیا کہے گا وہ کوشش کرے گا کہ ہر چیز کو غلط ہو وہ کوشش کرے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں میس انڈرسٹینڈنگز اور انٹریگز اور سازشیں پاکستان کے خلاب دوسرے ملکوں کے ساتھ کریں اور امریکہ امریکہ نے کیوں بلایا ان کے اس لیے امریکہ جانا چاہتا ہے اور انڈیا کو چھوڑ کے جانا چاہتا ہے اور یہ چیز پر زائر ہے پاکستان کے لیے بڑی چالنجیں ہوگی ٹھیک ہے علیہ السلام بس ٹائم کم ہے میں امران صاحب سے بھی کومنٹ لے لوں امران صاحب پھر تو ہمارے لیے چالنجز بڑھ جائیں گے دیکھیں اصل میں افغان عمل جتنا بھی عمل ہے نا اس میں سب سے بڑی ریکاورٹ ہیں کون انڈیا اور اشرف گنی انڈیا اور اشرف گنی کیونکہ انڈیا اور اشرف گنی دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ ہو گیا تو سب سے زیادہ نقصان ان کا ہوگا اب انڈیا نے اپنی جو تجارت ہے انڈیا کے ساتھ امریکہ کے ساتھ اس کے زور پہ اپنی لابنگ کے زور پہ اپنے تعلقات کے زور پہ بائیڈن انتظامیاں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ آپ ہمیں بھی اس میں شامل کریں آمن مذاکرات میں اور ہم آپ کا یہ معاملہ جو ہے بہتر انداز میں کروا سکتے ہیں اب وہ اس میں کسی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں لیکن اگر پاکستان اس میں سیدھا سادھا نقصان ہے کیونکہ اگر انڈیا اس میں آتا ہے تو پاکستان صرف یہ نہیں سمجھتا کہ معاملات خراب ہوں گے بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے تالبان جو ہیں وہ بھی نراز ہوں گے تالبان کو بھی انڈیا اس طرح سے سوٹ نہیں کرتا اور تالبان اگر کسی حد تک اس بات پہ تو راضی میں ہے سمجھتا ہو بھی جائیں گے کہ چلے اس میں اتنی تیزی نہ کی جائے آپ یہ کم میسے اس کو تھوڑا سا پرولانگ کرتے لیکن اگر یہ قومی حکومت کی اور اس طرح کی باتیں ہوں گی تو اس سے خطے میں ٹینشن بڑھے گی اور ٹینشن جب بڑھے گی تو معاملہ خراب ہوگا انڈیا پاکستان پہ نظر رکھنے کے لیے اور یہاں اپنی جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کو اس طرح سے جاری رکھنے کے لیے یہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں اس کا کنٹرول رہے اور کیا جو افغان طالبان ہیں ان کے لیے یہ ایکسیپٹیبل ہوگا کہ انڈیا کو کوئی رول وہاں پہ مل جائے حلال صاحب ویسے بھی یہ تو چیزیں ڈیسائیڈ تھیں دیکھیں افغان طالبان کو انڈیا افغان طالبان کو ویسے ہی جا کے اپروچ کرتا الہیدہ اپروچ کرتا وہ کرتا ان کا حق ہے کرنے کے لیے اور ان کی اور ان کی باتیں ہوتی اور میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں اس وقت کہ جتنے پیسے آپ افغان طالبان کو زیادہ آفر کریں گے مگر کہنے کی بات یہ ہے امریکہ کو ہمیں بغیر پوچھے انڈیا کو بلانا جب ان کو پتا ہے کہ کیا کیا ہندوستان کس طریقے سے ہمیں ہمارے خلاف اٹھائے اور پھر ہمیں کہنا کہ تم بھی آکے بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کرو میں نے ریکمینڈ کیا ہے اور شاید اس طرح کی چیزوں سے پھر خود ان کو بھی نقصان ہوگا ہے یہ حقوبت کی خارجہ پالیسی جی ہے جو ان کی ٹیم ہے پوری اس کو چاہیے کہ اس کو ٹیک اپ کریں ان سے کہے کہ آپ انڈیا کو بلاتے ہیں تو ہم نہیں آتے ٹھیک ہے